اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مای چینل آج کافی دنوں پار میں اپنا بلوک شوٹ کرنے لگی ہوں اور آج بہت ہی ایک خاص دن ہے تو میں نے کہا کیوں نہ کہ آج اپنا بلوک شوٹ کر لیا جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میرے چینل پر ویلکم ہے اور جل لوگوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ہاں جی تو آج سپیشل دن کیوں ہے جی آج ہے جی سنڈے کا دن اور ابھی ہے جی ایشیا کپ کا فائنل جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے یہ دیکھیں جی یہ چل رہا ہے جی میچ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جی پاکستان فائنل میں پہنچ گیا تھا امید تھی ہمیں کہ پاکستان انڈیا کا فائنل ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن اس دفعہ جو انڈیا ہے وہ ہو گیا بائی بائی ٹاٹا بائی بائی تو اس کی ہمیں ایک الگ خوشی ہے کہ جب انڈیا ہار جائے ہم سے اور انڈیا ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے تو یہ ہو جاتی ہماری ڈبل ڈبل خوشی تو اسی طرح آر اس دفعہ بھی یہ ہوا کہ جی انڈیا ایک تو ہم سے ہارا بھی اور انڈیا ٹورنمنٹ سے باہر بھی ہو گیا تو آج ذرا تھوڑا پریشر امپک کم ہے لیکن اوور کونپرینٹ نہیں ہونا ہم لوگوں نے کیونکہ سری لنکا کے ٹیم ہمیں پچھلے مہت میں ہرا چکی ہے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا ہوگا اور یہ آؤٹ ہو گیا اور دیکھیں ناظرین کے پاس سری لنکا کا دوسرا آؤٹ ہو گیا ہے اور پہلی پہلی وکٹ جو پاکستان نے لیے وہ نسیم شاہ نے لیے ہے اور نسیم شاہ نے جس طرح آؤٹ کیا تھا انڈیا کے پلیئر کو اسی طرح ہی بولڈ کیا سری لنکا کے پلیئر کو بھی اور ابھی دو آؤٹ ہو گئے ہیں سری لنکا کے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاکستان ابھی تک اچھا جا رہا ہے تو بس فنگر کروس اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں تو یقیناً آپ سب بھی گھر میں میچ انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہم بھی میچ انجوائے کر رہے ہیں اللہ پاکستان کو آج کا فائنل جتاد ہے اور پاکستان ایشیا کپ لے کے ہی واپس آئے تو بس آپ لوگ انجوائے کریں ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی رہے گی میچ کے بارے میں بھی کیونکہ آج صرف میچ کا بلوگ ہے میچ امپورٹنٹ ہے اور جیسے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ جی میں کرکٹ کے معاملے میں بہت کریزی ہوں تو بہنہاں سارے کام صبح سے کل سمی کا پیپر ہے میت کا یہ دیکھیں بچے سو رہے ہیں یہ بلہ سو رہا ہے اور یہ سمی سو رہا ہے تو میں نے آج سارے کام اپنے نے نمٹا لیے کہ کوئی میچ ہے آج میچ دیکھنا ہے بچوں کو پڑھا لیا پیپر کی تیاری کروالی کام وام کر لیے بچوں کو نلالیا کہ بھئی صرف اس وقت میچ دیکھنا ہے اور میچ انتہائی مزے کا ہے لیکن بس اوور کامفرنٹ نہیں ہونا کیونکہ پاکستان ٹیم کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جیتے جیتے ہارنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے لعبہ پاکستان کو جیتے تو باقی میچ انجوائے کریں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آج فرینڈ تو پاکستان اس وقت بہت اچھا جا رہا ہے اور تین آؤٹ ہو گئے ہیں اور چوتھے آؤٹ کے لیے انہوں نے ریویو لیا ہوا ہے تو فنگر کروس کہ کیا ہوتا ہے یہ آؤٹ ہوتا ہے کہ نوٹ آؤٹ ہوتا ہے تو بس ابھی چل رہا ہے وہاں پہ ریویو اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ آؤٹ ہے یعنی LBW کی LBW کی اپیل ہوئی ہے اور ابھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے نوٹ آؤٹ ہے چلیں کوئی بات نہیں پاکستان مہاشدہ اچھا جا رہا ہے چھے اوور ہو گئے ہیں اور چھے اوور میں ابھی چالیس رن ہے اور چالیس رن پر تین آؤٹ ہے اور عبداللہ کو میں اٹھا رہی ہوں عبداللہ نے کہا تھا ممہ میں آپ کے ساتھ میچ دیکھوں گا وہ بڑا ایکسائٹیڈ تھا وہ بھی بہت نہیں تو وہ یہ دونوں ابھی بھی سو رہے ہیں عبداللہ عبداللہ بیٹے عبداللہ بیٹے میں آئے چاہ رہا ہے دراصل یہ صبح کے اٹھے ہوئے تھے آٹھ بجے کیا سنڈے تھا لیکن سنڈے کو بھی آٹھ بجے اٹھ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے پڑا پھر کھیلے نہ آئے تو بس تھگ گئے تھے تو اب یہ سو گئے ہو رہی ہے پتہ نہیں اب کب اٹھیں گے اور سمی کے اکل پیپر ہے ہم تھوڑی سی منہیں اس کی دوبارہ سے کچھ اورل بھی سننا ہے تو وہ تھوڑا سا میں نے کرنا تھا تو وہ میں ان کو اٹھا رہی ہوں تو چلے میں نے کہا تھوڑی دے ابھی اور سو جائیں ابھی ساڑھے ساتھ ہوئے آٹھ بجے ان کو اٹھاتی ہوں تو بس ساتھ ساتھ میں انجوائے کر رہی ہوں میں اکیلے جو میچ دیکھنا ہے نا وہ بلکل مزا نہیں آتا وہ بھی ایسا میچ جو اتنا امپورٹنٹ ہو فائنل میچ ہو اکیلے بیٹھ کے دیکھنے کا مزا نہیں آتا یہاں بچے سو رہی ہیں اور دوسرے کمرے میں ایوان سلمان لیپ ٹوپ پر کوئی کام کر رہی ہوں میں ان کو اتنے دیر سے کہہ رہی ہوں کہ آجیں 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 میں اتنے ساتھ میں تو وہ کہہ رہے ہیں پس ابھی آ رہا ہوں بھی آ رہا ہوں اور یہاں میں ٹینشن پر بیٹھ کے اکیلے میچ دیکھ رہی ہوں اور ہر بال پر تینشن ہوتی ہے ہر بال پر ساتھ سے آؤٹ ہو گیا یہ نہیں ہوا تو ابھی لیکن ابھی ریلیکس ہے جو جب پاکستان بیٹنگ کرتا ہے نا تب زیادہ تینشن ہوتی ہے تب زیادہ دل گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ٹیم کوئی میچ آرام سے تو جیت سکتی نہیں ہے اور ناظرین یہاں پہ ایک اور آؤٹ ہو گیا ہے پاکستان نے یہاں پہ ایک اور وکٹ لے لی ہے اور اب ہو گئے ہیں جی چار آؤٹ 53 سکور ہے اور ان کے ہو گئے ہیں جی چار آؤٹ تو ماشاللہ ماشاللہ پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے ابھی تک پینٹ تو دیکھیں میچ میں مجھے سمی نے جوائن کیا اور یہاں سمی اٹھ گئے ہیں پانچ آؤٹ ہو گئے ہیں اسے لنکا کے ایٹی بے بس اللہ کرے کہ پاکستان جیتے پاکستان کچھ پتا نہیں ہوتا ایک دم سے ان کی لائن بھی لگ جاتی ہے اب دلنا جلدی اٹھو بیٹے ہیں پاکستان جیتے ہیں جلدی کرو اٹھو آپ میں تو پینٹ بھی کروانا تھا موپے گرین کلر سے آج عبداللہ کا بھی موٹ صحیح نہیں ہے اور سمی آپ نے میچ دیکھنے پاکستان کا سمی کا بھی موٹ سیکھ نہیں ہے آج ہاں جی پینٹ تو جو ایکسائٹمنٹ تھی میچ کی کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کتنا اچھا جا رہا تھا اور میں نے آپ کو یہی میں اس کو تب بھی ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ پہلے بھی کہ پاکستان کچھ پتا نہیں ہوتا پاکستان کو عادت ہے جیتے ہوئے میچ ہارنے کی اور ہارتے ہوئے میچ جیتنے کی تو جی نائنٹی پہ پانچ آؤٹ ان کے ہو گئے تھے اگر بلکہ چھ آؤٹ ہو گئے تھے تو جی اب دیکھیں کہ ہم نے ٹارگٹ کتنے کا دیا ہے جی تک ہر بلکہ چھ ایک میں نے ٹارگٹ دے دیا ہے اور اتنا مارے دو ہم نے کچھ بروک کر دی ہیں تو اس طرح تو وہ نہیں جیتا جاتا تو اس وقت یہ بہت سے اگر تینشن ہے اور مجھے بہت سے اگر تینشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیا ہوگا تو بس بے کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہزا کریں جیتے ہیں بیکن بیٹنگ اچھی کریں پیچھا کریں بولیگ انہوں نے اچھی کیا لیکن تائم پہ آکر انہوں نے چیزیں خراب کر دی تو بس اسی وجہ سے میں چھوٹکے میچ کی بریک آئی ہے ایننگ بریک آئی ہے تو میں نے کہا کہ وہاں سب میں کھانا گنا لگی ہوں تو میں اس پر بنانے لگی ہوں وائٹ چنے تو میں اس پر بنانے لگی ہوں وائٹ چنوں کا شورپا پھر میں نے اس پر چنے بوائل کر کے رکھیے تھے اور ہم میں یہ بنانا رہی ہوں یہ اور ساتھ ساتھ مجھے ٹینکشن ہے میچ کی بھی تو بس اللہ سے دعا ہے کہ جنہوں نے جس طرح بیٹنگ کیے باقی پلیئرز کی طرح تو نہیں جن کے جو دو پلیئرز ہیں جنہوں نے مارا ہے صحیح چکے چوکے جی بیٹے اچھا مجھے دیتی ہوں جنہوں نے صحیح رنز بنائی ہیں ان کی طرح پاکستان بیٹنگ کرے اور اچھا کھیلے اور یہ جیت جائے لیکن اب سچی بات جو بتاؤں ٹینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے سیلنکا نے فائٹ بیٹ کی ہے اور اب مجھ بہت دیشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا تو بس تنگر کروز دعا کریں انشاءاللہ دعا تو یہ کہ پاکستان جیتے ہاں جی پرینٹ تو بس جس طرح کا انڈ ہم لوگ چاہتے تھے اس طرح کا انڈ نہیں ہوا اور میں دوسری انڈ کی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میری بہت کل ہمت نہیں تھی کہ میں کیا بناوں کیا نہ بناوں اور بس میں دعا پڑی جاری تھی کہ شاید پاکستان جیتے میں مومنٹ پہ لگا بھی کہ پاکستان شاید کر لے گا لیکن جی پاکستان نے ہمیں ہمیشہ ہمیں قریب لے جا کر امید دلاک ایسا ہی فائنل میں ہار جانا ہوتا ہے تو ہار گیا بس آج ہمارا بیٹ ڈے تھا اور سیلنکا نے بہت اچھا بہت اچھی کرکٹ کھیڑی اور اسی وجہ سے وہ لوگ جیت گیا تو بس آج شاید ہمارا دن نہیں تھا سیلنکا ٹیم نے ہٹ ہمیں اور پاکستان نے آج کافی غلطیاں کی ہیں فیلڈنگ میں بھی ایک وقت تھا کہ پاکستان اتنا پاکستان نے اچھی بالنگ کی کہ لگ رہا تھا کہ بہت لوگ سکور میچ ہونے والے لیکن ایک دم سے جو ان کے ایک پلیئر نے ایسے جنک ٹائی کیا ہماری کہ ون سیمیٹی ون کا ٹارگٹ بن گیا اور پاکستان کے ہاتھ پونک پھول گئے اور وہ پریشر میں آنکے اگر ہم دیکھیں ہمانستان والا میچ تو ایک مطلب نو آؤٹ ہو چکے تھے اور ہمیں بکل امیر نہیں échی کہ ہم لوگ جیتیں گے تو وہ والا میچ ہم لوگ جیت گئے اور آج جب ہمیں تھا کہ ہم جیت جائیں گے تو آج ہم ہار گئے تو خیر دکھ بہت ہو رہا ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ مرہ اس وقت کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا نہ کھانے کھانے کا نہ کچھ کرنے کا لیکی میں کوئی بات نہیں کرتا پاکستان ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے ورلڈ کپ میں سنیم فانجل میں آر گئے تھے تو کریب لے جا کے ہمیں تو یہ اس طرح کرتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے تو بس آج کا جو تھا میں چلے جو قسمت میں نے صحیح میں تھا وہی ہوا ہے تو بس اسی کے ساتھی میں آج کا بلوگ اند کروں گی تو میرے لازمی کمنٹ کر کے بتایے گا آپ نے فیلنگز کا بھی اپنی اموشن کی بھی آپ لوگ کیا حالات تھے میچ کے دوران تو لازمی مجھے بتائیے گا لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ کیسا لگا تو بس اسی کے ساتھ ہی ایک سیڈ نوڈ پہ میں اپنا آج کا بلوگ اینڈ کرتی ہوں تو بس اپنی دعاوں میں بہت تیار دکھے گا اور پاکستان ٹیم کو بہت دعاوں میں یاد دکھے گا کہ اللہ پاس اگلے مہینے جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں وہ اچھا پرفارم کر لیں تو بس اسی کے ساتھ ہی اپنی مہن مہین کو لائف جاوید مہین کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ